وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُونَ وَالْقَلَمِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُونَ پاکستان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں ہماری توقعات پر پورا نہیں اترا اس لئے امداد رو رکھی ہے پومپیو کا بیان اسد میں اسرائیل کے ساتھ عامل مذاکرات کے لئے موباما کو خفیہ خطر رسال کیا تھا کیری کا بیان نائجریہ میں آٹھ لاکھ افراد بھکمری کے دہانے پر ہم یونان میں بغاوت کرنے والوں کو ترکی میں پناہ نہیں دیتے ترک وزیر خارجہ کا بیان ادلب میں نہائیت ظالمان عمل چلایا جا رہا ہے صدر یدگان کا بیان شام کی میں اسلحہ کا استعمال نہ کرے نتائش سنگین ہوں گے امریکہ کا بیان ادلب پر حملہ ہوا تو نیا انسان علمیہ پیدا ہو جائے گا یوروپی یونین کا بیان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز مدوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر ممبئی سے ہے ممنوع تنظیم دائش کے رکن ہونے کی الزامات کے تحت گریفتار ملزمین محسن شیخ اور رزوان احمد کی مقدمی کی سماعت باقاعدہ شروع ہونے جا رہی ہے اس زمین میں آج وقلہ استغاثہ نے خصوصی یا نائی عدالت میں گواہان کی فہرست پیش کی جس کے مطابق پہلے مرحلے میں ایک سو ساٹھ گواہان کو نامزد کیا گیا ہے آج خصوصی یا نائی عدالت کے جج سمیرات کر کو وکیل استغاثہ پرکاشٹی نے گواہان کے ناموں کی فہرست پیش کی جس کے بعد عدالت میں انہیں حکم دیا کہ وہ معاملی کے اگلی سماعت یعنی کہ سترہ ستمبر کو عدالت میں گواہ کو پیش کرے جمعیت علماء مہاراشتہ کی جانب سے ملزمین کی پیروی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ شریف شیخ اور شاہد ندیم نے عدالت سے گزارش کی کہ وہ استغاثے کو پابند کرے کہ وہ مقدمے کی سماعت پر عدالت میں سرکاری گواہوں کو پیش کرے اور اس تعلق سے دفاع وقلہ کو آگاہ بھی کرے کہ وہ کونسا گواہ عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے اب قبر نئی ڈہلی سے یو آئی ڈی اے آئی یعنی یونیک ایڈنٹیفیکیشن ایتھارٹی آف انڈیا نے کہا کہ اسکول آدھار کارڈ نہ ہونے پر بچوں کو داخلہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا غیر قانون نے قرار دیا جائے گا یو آئی ڈی اے آئی نے اسکولوں کے حوصلہ افضائی کی کہ وہ مقامی بینکوں پوسٹ آفیس ریاستی تعلیم محکمہ اور زلہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنے کیمپس میں بچوں کا آدھار کارڈ بنوانے اور اس کو اپڈیٹ کرانے کے لیے سپیشل کیمپ لگائے یو آئی ڈی اے آئی نے کہا یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ آدھار کارڈ کی وجہ سے کسی بھی بچے کو فائدہ اور اس کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے یو آئی ڈی اے آئی نے اس کے ساتھ یہ خبردار کیا ہے کہ اگر بچوں کو آدھار کے بغیر داخلہ دینے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ غیر قانون ہوگا اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے یو آئی ڈی اے آئی کا یہ قدم سٹورنٹس اور ان بچوں کے والدین کے لیے بڑی راحت ہے جن کے پاس آدھار نمبر نہیں ہے یو آئی ڈی اے آئی نے کہا جب تک ایسے سٹورنٹس کے لیے آدھار نمبر جاری نہیں ہو جاتے اور بائیومیٹرک کو اپ ڈیٹ نہیں کر دیا جاتا تب تک ان کو سبھی سہولیات شناخت کے دوسرے ذرائع سے محیہ کرائی جائے غور طلب ہے کہ گشتہ کچھ سالوں میں ملک کے مختلف حصوں سے ایسے خبریں آتی رہی ہیں کہ آدھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو داقلہ نہیں ملا ایک اور خبر اتر پردیش اور شمالی مشرق ریاست ناغلینڈ سے ہے اتر پردیش اور شمالی مشرق ریاست ناغلینڈ میں سیلاب کا قہر جاری ہے اس بیچ وزارت داخلہ نے جانکاری دی ہے کہ اس سال مانسون کے موسم میں اب تک دس ریاستوں میں بارش سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے چار سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے ان میں کیرل میں جان گنوانے والے چار سو اٹیسٹی لوگ بھی شامل ہیں وزارت کے ین ای آرسی کے مطابق کیرل میں بارش اور سیلاب کے وجہ سے چار سو اٹیسٹی لوگوں کی موت ہو گئی اور ریاست کے چودہ زلوں میں تقریباً چومون آشارہ گیارہ لاکھ لوگ متاثر ہوئے کیرل میں یہ پچھلی ایک صدی کی سب سے خراب حالت تھی ریاست بھر میں سیلاب سے تقریباً چودہ آشارہ باون لاکھ لوگ بے گر ہوئے اور وہ راہت کیمپ میں رہ رہے ہیں اس جنوبی ریاست میں ستاون ہزار چوبیس ہیکٹر سے زیادہ زمین پر لگی فصل برباد ہو گئی ہے یعنی آرسی کے مطابق اترپردیش میں جو سو چوون مغربی بنگال میں دو سو دس کرناٹک میں ایک سو ستر مہاراشترہ میں ایک سو انٹالیس گجرات میں باون آسام میں پچاس اتراکن میں سنٹیس اڑیشہ میں انتیس اور ناغالینڈ میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس دورہ ان ریاستوں میں تیتالیس لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں کیرل میں پندرہ اترپردیش میں چودہ مغربی بنگال میں پانچ اتراکن میں چھے اور کرناٹک میں تین لوگ لاپتہ ہیں جبکہ ان دس ریاستوں میں سیلاب سے متعلق واقعات میں تین سو چھے سی لوگ زخمے ہو گئے اڑیشہ میں تیس زلے مہاراشترہ میں چھبیس زلے آسام میں پچیس اترپردیش میں تیس مغربی بنگال میں تیس کیرل میں چودہ اتراکن میں تیرہ کرناٹک میں گیارہ ناغالینڈ میں گیارہ اور گجرات میں دس زلے بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ناظرین خصوصی ریپورٹ رویش کمار کے بلوک سے جو مشہور صحافی ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کی اس وقت نہ ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے یہ رائے لا کمیشن آف انڈیا کی ہے پچھلے جمعہ کو لا کمیشن نے فیملی سے متعلق قوانین کی اصلاحات پر اپنی طرف سے خد جاری کیا ہے کمیشن کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے درمیان مساوات کیجے کہ کمیونٹی کے اندر عورت اور مرد کے درمیان مساوات ہونی چاہیے ستی پردھا دیوداسی تین طلاق اور بچپن کی شادی یہ سب سماجی برائیاں ہیں اور انسانی حقوق کے خلاف ہے مذہب کے لئے ضروری بھی نہیں ہے کمیشن نے پرسنلہ اور سیکلر قانون میں کئی قسم کی اصلاحات کی تجویز پیش کی ہیں جیسے ہندوستانی وراثت قانون انیس سو پچیس کی کچھ دفعات کی مطابق پارسی عورتوں کو کم حق ملے ہیں کمیشن نے مشورہ دیا ہے کہ پارسی عورتیں جب کمیونٹی سے باہر شادی کریں تو ان کو پارسی پہچان رکھنے کا حق ملے اور ان کے بچوں کو ماں کے پارسی مذہب اختیار کرنے کا حق ملے کمیشن نے ہندو غیر منقسم فیمری قانون کو ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے جس کے سہارے ٹیکسس چوری کا کام ہوتا ہے کل ملا کر ایک ملک ایک انتخاب کے ساتھ ایک ملک ایک قانون کا یہ ڈراما بھی یہاں ختم ہوتا ہے ایسے خیالی موضوعات کا یہ کی مطلب ہوتا ہے اصل مسئلے سے دھیان ہٹا کر کسی ایسی چیز پر دھیان ٹکا دینا جو تمام مسائل کی بنیاد نظر آنے لگے یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر چینلوں اور رخباروں میں کتنی بحث چلائی گئی اور مسلمانوں کی متعلق نفرت کے برگت کا درخت کھڑا کیا جاتا رہا اس بحث میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا اب بھی کچھ نہیں ہے مگر اس کے ذریعے کم پڑھنے والے اور دلائل و حقائق کو کم سمجھنے والوں کے ذہن میں یہ بات روب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو خصوصی تحفظ قانون حاصل ہے یونیورسٹی سے نکل کر کئی کئی سال تک کچھ نہیں پڑھنے والے بھی یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر ایسے عالم ہو کر کت پڑھتے ہیں جیسے سب جانتے ہوں جب یہ بحث تین طلاق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تب فیضان مصطفیٰ نے بار بار کہا تھا یہ بے تکا ہے اس کے ایک ساتھ کیا نہیں جا سکتا باری باری سے سب میں اصلاح کی ضرورت ہے لیکن آپ ملک کے تنوہوں کو ختم کر کے سب پر ایک جیسا پرسنل قانون نہیں تھوپ سکتے اس لئے بہتر ہوگا کہ جن کے پرسنل لا ہیں ان کے اندر اصلاح کیے جائیں تب فیضان مصطفیٰ کو جانے کیا کیا کہا گیا اب لا کمیشن نے اپنا ٹائم اور عوام کا پیسہ برباد کرنے کے بعد یہی کہا ہے اس کو کمیشن تک پہنچا کر پہچان دی گئی تاکہ پریس کو موقع ملے بحث کا نتیجہ کیا ہوا اس بحث کے بہانے ناظرین کو فرقہ پرست بنانے کا کارخانہ کھولا گیا چلایا گیا ٹی وی پر دلیل کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے اینکر کو پتا ہوتا نہیں ہے بس اختدار کے آقا کا حکم ہے تو ٹکڑے ہٹا کر دوڑ جانا ہے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک ملک ایک انتقاب نہیں ہو سکتا اس بار تو نہیں ہو سکتا تو جو پانچ سال میں نہیں ہو سکتا اس پر پانچ سال بحث کیوں ہوئی لا کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ اونیفارم سیویل کورٹ کی نہ ضرورت ہے نہ ضروری ہے دو مدعوں کا یہ حال ہوا مگر ان کو زندہ رکھنے کے لیے بیان دلوا کر سیمنار کر کے جواز دیا گیا تاکہ لگے کے واقعی کچھ ہونے والا ہے ایک اور خبر نئی دہلی سے صحافی اور ایکٹیوشٹ گوری لنکیش کے قتلی کی پہلی برسی پر آج ملک بھر میں کس کس کو قید کرو گئے کے عنوان سے مظاہرے ہو رہے ہیں اس موقع پر کرناٹا کے دال حکومت بنگلور میں آج گوری لنکیش کے یاد میں ایک بڑا جلسہ منعقید کیا گیا جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے بعد میں مظاہرین نے آئی ایم گوری کا بینر لے کر راج بھون کا مارچ کیا اس مظاہرے میں شریک ہونے والے لوگوں میں ایکٹیوشٹ عمر قالد ایکٹر پرکاش راج سماجی کارکون سوامی اگنیویش دیوائر کے بانی مدیس سدارت اور دراجن کے نام سرفہرست ہیں قور طلب ہے کہ گشتہ سار پانچ ستمبر کو گوری لنکیش جب رات میں اپنے دفتر سے گھر لوٹ کر دروازہ کھوڑ رہی تھیں تو کچھ نامعلوم افراد نے ان کا قتل کر دیا تھا پولیش کی تفتیش سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی قتل کے پیچھے ہندوتوہ وادی طاقتوں کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے سناتنسنس تھا اور ہندو جاگرتی جیسی ہندوتوہ کے علم بردار تنظیموں کا نام لیا جا رہا ہے اب خبر جمہ کشمیر سے نیشنل کانفرنس نے آئین کی دفعہ 35 اے کو چیلنج کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے جمہ کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے بودھ کو فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ان انتخابات یعنی پنچائت میں شرکت نہیں کرے گی جب تک ہندوستان کی سرکار اور ریاست حکومت دفعہ 35 اے پر اپنا موقف واضح نہیں کرتی ہے اور دفعہ 35 اے کی تحفظ کے لئے عدالت کے بعد معصر قدم نہیں اٹھاتی ہے ایک اور خبر جمہ کشمیر سے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر آلہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دفعہ 35 اے سے چھڑ چھار بھارت کے جمہ کشمیر کے ساتھ رشتے سے چھڑ چھار کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کے لوگ بھی دفعہ 35 اے کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں محترمہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار جمہ خطے کے زلہ راجوری میں ایک پارٹی جلسے کے حاشیے پر نامنگاروں سے بات کرتے بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ دو تین معاملوں پر ہمارا بی جی پی کے ساتھ بہت بڑا تنازع پیدا ہوا ان میں دفعہ 35 اے ایک ہے میں نے وزیراعظم مودی جی سے کہا تھا کہ اگر آپ دفعہ 35 کے ساتھ چھڑ چھڑ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ آلائنس توڑ دیں گے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کا مطلب جمہ کشمیر کے رشتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کے برابر ہے اب خبر کیرلا سے جمعیت علماء مہاراشترہ کے ریاستی وفت کی اطلاع کے مطابق کیرلا کے دو مقامات آلوہ اور کائکلم سے علاوہ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور حکومت کیرلا اب تک وہاں کی نقصانات کا سروی نہیں کرا سکی ہے گو کے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دس ستمبر تک اس کا سروی مکمل ہو جائے گا لیکن جمعیت علماء مہاراشترہ کی ریاستی وفت کا کہنا ہے کہ بظاہر اس کا امکان نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سے مقامات زیرعاب ہیں اور وہاں کے آبادیاں جزیرہ نمہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر پینے کا پانی اور کھانے کی اشیاء پہنچانی کی اشد ضرورت ہے جو بزر یہ کشتی ہی ممکن ہے جمعیت علماء مہاراشترہ کی ریاستی وفت کے رکن مفتی محمد یوسف قاسمی خاضن جمعیت علماء مہاراشترہ کی اطلاع کی مطابق مولانا عبدالشکور صاحب صد جمعیت علماء کی نگرانی اور رہنمائی میں ریلیف بہم پہنچانے اور باز آبادکاری کا کام عمل میں لائے جائے گا مفتی محمد یوسف قاسمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے مقامات پر مکانات کا نقصان کم ہوا ہے لیکن گھرلو سامان بلکل ضائع ہو گئے ہیں اور جا بجا ضائع شدہ سامانوں کے دھیر نظر آتے ہیں واضح رہے کہ صوبہ مہاراشترہ سے ناکپور کی رضاکاروں کا ایک وفد پہنچ گیا ہے جس کو متاثرہ مقامات میں ریلیف کی تقسیم کے لئے معمور کیا جائے گا اس وقت میں ریاست مہاراشترہ سے مولانا حافظ مسعود احمد حسامی نائب سز جمعیت علماء مہاراشترہ مولانا حلیم اللہ قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشترہ مفتی محمد یوسف قاسمی خاضن جمعیت علماء مہاراشترہ کے علاوہ کرناٹک سے مفتی عبد الرحیم آندرہ پردیش سے مفتی محمد معصوم ساقب تامیل نارو سے حافظ محمد شریف اور محسوس سے حافظ ارشد بھی اپنے رفاقہ کے ساتھ شریکے کار رہے اب قبر نئی دہلی سے دہلی ہائی کورٹ میں منگل کو ایک درخاص دائر کی گئی ہے جس میں اسودین ویسی کی پارٹی یہ آئی ایم آئی ایم کا ایک سیاسی پارٹی کی طور پر ریجسٹریشن منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے درخاص میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے مسئلے کو اٹھاتی ہے اور مذہب کے نام پر ووٹ مانگتی ہے شیوسینہ کی تلنگانہ یونٹ کے صدری کی طرف سے دائر درخاص میں الیکشن کمیشن کی انیس جون دوہزار چودہ کے حکم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے آل انڈیا مجلس استحاد المسلمین کو تلنگانہ کی ریاستی ستح کے پارٹی کی منظوری دی گئی تھی درخاص گزار تیروپتی نرسنگ مراری نے دعویٰ کیا کہ یہ آئی ایم آئی ایم کا آئین اور کام سپریم کورٹ کی تیہ کردہ رہنما خطوط کے خلاف ہے اور پارٹی کو ناہل تہرایا جانا چاہیے کیونکہ اس کا مقصد سیکلورزم کی تصور کے خلاف ہے یہ عوامی نمائندگی ایک کی ضروریات میں سے یہ ایک ہے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین اور وشنو شنکر جین کی طرف سے دائر درخاص میں الیکشن کمیشن کو یہ آئی ایم یا آئی ایم کا ریشٹریشن سیاسی پارٹی کے طور پر تسلیم کرنے اور ماننے سے روکنے کی ہدایت دینے کی مانگ کی گئی ہے اب خبر کلکتہ سے کلکتہ کے ماجر ہارٹ میں فلائی وور گرنے کی وجہ سے پانچ افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ مزید افراد کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلکتہ خبر ہے جنوبی کلکتہ میں واقعی علاقہ کافی بھیڑ بھار والا علاقہ ہے یہ حادثہ آفیس کے اوقات قتم ہونے سے کچھ دیر قبل ہوا ہے اس لئے زیادہ افراد کے دبے ہونے کا امکان نہیں ہے اس پل کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آفیس کا وقت قتم ہونے کے بعد یہ حادثہ ہوتا تو زیادہ اموات ہونے کا اندیشہ تھا اب خبر علیگر سے علیگر مسلم انیورسٹی کے نام میں لفظ مسلم پر ایک بار پھر سیاست شروع ہو گئی ہے علیگ برادری نے اس پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے سیاست قرار دیا ہے واضح رہے کہ گشتہ دنوں یو جی سی کی تجویز کے مطابق بنارس ہندو انیورسٹی سے لفظ ہندو اور علیگر مسلم انیورسٹی سے لفظ مسلم ہٹانے کی تجویز پیش کی تھی جس پر ملک بھر کے دانشوروں نے سخت ردعمل کا اظہار کیا تھا اس کے بعد وزیر برائے فروغ انسانی وسائل پرکاس جاوڑے کر نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے اب اخبارات میں خبر شائع ہونے پر اب پھر سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے مذکورہ تنازع کی شروعات دوبارہ سے اس وقت ہوئی جب ایک انگریزی روزنامے نے مسلم انیورسٹی سے لفظ مسلم ہٹانے کو لے کر یہ ایم یو کی جانب سے دی گئی صفائی پر خبر شائع کی خبر کے مطابق یہ ایم یو کا ماننا ہے کہ اس کا ایک تاریخی کردار ہے جو اس کی شنافت ہے ایسے میں اس کے نام سے ساتھ چھڑ چھڑ ممکن نہیں ہے وہی یہ ایم یو کے افسر رابطہ عام ماں عمر سلیم پیرزادہ نے ایسے کسی خص سے آدمی واقفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب وزیر براہ فروغ انسانی وسائل خود اس مسئلے پر جواب دے کر اسے خارج کر چکے ہیں تو اس پر بیانبازی غیر ضروری ہے اور ایک برادری نے بھی اسے خالص سیاست قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے مسئلوں کو اٹھا کر حکومت فرقوارہ نہ ماخول بنانا چاہتی ہے جبکہ ملک میں دیگر مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور تعلیمی اداروں کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اب خبر ممبرہ سے ممبرہ میں بڑھتی ٹریفک پر میٹنگوں مشوروں کا دور تو جاری ہے لیکن ٹریفک ہے کہ روز بر روز بڑھتی ہی جاری ہے بڑے بڑے حال میں سماجی و سیاسی کارکنان ایک عرصے سے صرف باتیں ہی کر رہے ہیں اور وہیں دوسری جانب شہر کی سڑک کے کونے میں ٹھیلے پر کیلہ بیچنے والا شخص خاموشی سے اپنی سماجی ذمہ داری آدھا کر رہا ہے ممبرہ کا سب سے زیادہ ٹریفک زیادہ علاقہ کوسا اور شملہ پارک مانا جاتا ہے یہاں کلیم شیخ نامی ایک کیلے والا شخص گشتہ دس سال سے کیلے بیچتا ہے لیکن جب سے ٹریفک بڑی ہے وہ کیلے کا دھندہ چھوڑ کر ٹریفک ہٹانے کی کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس طرح کی بیلوس قدمات کلیم کیلے والا گشتہ تین برسوں سے کر رہا ہے کئی سماجی تنظیموں نے اس کام کا خیر مقدم بھی کیا ہے اور کلیم شیخ کو ایوارسی بھی نوازا ہے ممبرہ کی اس بڑتی ٹریفک کو دے کر شہر کے نوجوانوں نے مل کر ٹریفک فری ممبرہ نام سے ایک تنظیم بھی بنائی ہے اس طرح ٹی ایف ایم کے یہ نوجوان اکثر رمضان دیگر تہواروں اور خاص کر بچوں کی امتحانات کے دور میں سڑک پر اتر کر ٹریفک ہٹانے کا کام کرتے ہیں اب خبر الہباد سے الہباد کے شوکٹی میں زمینی تنازے کو لے کر ریٹائر داروگا کا پیٹ پیٹ کر قتل کے معاملے میں الہباد ہائی کورٹ نے اسکت نوٹس لیتے ہوئے مفاد عامہ کی ارضی داخل کی ہے ہائی کورٹ نے معاملے میں ایڈشنل سرشٹر منش گویل سے پوچھا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود ملزمین کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی معاملے میں ہائی کورٹ نے پاس سی طبر کو جانکاری طلب کی ہے دیوریہ شلٹر ہوم معاملے کی سماعت کے بعد بدھ کو اس معاملے کی سنوائی ہوگی دراصل پیر کی صبح الہباد میں ریٹائر داروگا کا ایک ہشٹری شیٹر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر لاتھی دنڈوں سے پیٹ پیٹ کر بے رحمی سے قتل کر دیا تھا داروگا کی پٹائی کا فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دبنگ ہشٹری شیٹر ریٹائر داروگا کی اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر پٹائی کر رہا ہے اس دبنگ کی ساری کرتود پاس میں لگے سی سی ٹی وی میں خید ہو گئی ہے اب خبر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پاکستان پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کے نور خان ائر بیس پر پہنچنے والے پومپیو کے ساتھ امریکی فوج کے چیف آف شٹاف جنرل جوسف ڈینفورڈ بھی ہیں پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات اور اگوشتہ آر سے پیش آنے والے بعض واقعات کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اور اسلام آباد میں ان کی ملاقاتوں کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جنوبی مشتقی ایشائی ممالک کے دورے پر روانہ ہونے پر تیارے میں بیان دیتے پر کہا ہے کہ پاکستان نے اب تک دہشتگرد گروہوں کے خلاف اپنی کاروائی نہیں کی کہ اس کی منسوق شدہ امریکی امداد بحال کی جا سکے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی تعلقات میں کئی چیلنگ درپیش ہیں لیکن ان کے بخون ہمیں امید ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ ہم مشترک قدریں ٹلاش کر سکتے ہیں اور اپنے بعض مشتری کا مسائل پر مل کر کام شروع کر سکتے ہیں ایک اور خبر امریکہ سے بشارل اسد نے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کے لئے امریکہ کے سابق صد برراک اوباما کو یہ خفیہ قط ارسال کیا تھا امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جان کیری نے اپنی یاد داشتوں پر مبنی ہر دن اضافی ہے نام کتاب میں کہا ہے کہ سال دوہزار دس میں اسد نے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کے لئے برراک اوباما سے مدد کا مطالبہ کیا تھا کیری نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ عصد نے عبامہ سے کہا تھا کہ 1967 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کی زیر قبضہ گولان پہاڑیوں کو شام کے حوالے کرنے کی صورت میں شام بعض اقبامات کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عبامہ نے مراسلہ اسرائیل کے وزیراعظم بنیمین نیتن یاہو کو بھی دکھایا تھا اور نیتن یاہو نے عصد کی تجویز پر حیرانی کا اظہار کیا تھا اب خبر نائجیریا سے یورپی ممالک نے اقوامتحدہ کو خبردار کیا ہے کہ مغربی افریقی ملک نائجیریا کی شمالی مشرقی علاقے میں آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو امداد سے کار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے سامنے بھکمری کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے یورپی اونین برطانیہ فرانس اور جرمنی کی اقوامتحدہ کے امرجنسی پروگراموں کے ڈائریکٹرز اور دیگر امدادی اعداداروں کو لکھے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ اقوامتحدہ اس وقت کو اس آفت کو فوری طور پر دبانے میں ناکام رہا جس نے بچوں کو بھکمری کے خطرے میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا ہم شمالی مشرقی نائجیریا میں فوری انسانی اور سیکیورٹی ضروریات کے سلسلے میں بہت فکرمند ہیں نائجیریا میں اقوامتحدہ کے مشن اور حکومت کو زندگی بچانے میں مدد کی ضرورت والے لوگوں کو تیزی سے اور بغیر چھڑ چھڑ کے انسانوں تک رسائی کی اجازت دینے کے لئے مجبور کرنا چاہیے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ نائجیریا کے بورنو ریاست کے آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد امداد کی پہنچ والے علاقے سے باہر ہیں جنہیں فوری طور پر امداد پہنچانے کی ضرورت ہے گشتہ گیارہ مہینوں میں علاقے چھوننے والے بچے غزائی قلت کے سنگین مسئلے سے بھی برسرے پیکار تھے یہ علاقہ گشتہ ایک دہائی سے خونقار دہشتگرد تنظیم بوکو حرام اور اس کے حلیف اسلامی شٹیٹ کی دہشتگردان مہمات سے متاثر ہے نائجیریا کے حکومت نے بھی دہشتگرد تنظیموں کے ساتھ ایک دہائی طویل جدوجہد کی وجہ سے شمال مشرقی علاقے میں امرجنسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں تک پہنچائی جانے والی امدادی کوششوں کو انسانی امداد کے طویل مدتی ترقی میں امداد میں تبدیل کر دیا جانا چاہیے اب خبر ترکی سے وزیر خارجہ میلو چاوش اولو کا کہنا ہے کہ ترکی اور یونان کے درمیان گاہے بگاہے تناؤ کا ماحول پیدا ہونے کے باوجود ہم ڈائیلاق کو حل کی راہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میلو چاوش اولو اور یونانی ہم منصب نکوس کوچیاس یونان کے ازمیر میں مرمت کردہ کونسل خانی کی امارت کی افتتاح کے موقع پر ایک جا ہوئے دونوں عزارہ نے یہاں پر مشتری کا پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر ترک وزیر نے کہا کہ ترکی اور یونان یہ کی محلوقوں اور ماضی کے حامل ممالک ہیں ہم دو عظیم تحزیبوں کے نمائندے ہیں دونوں ملکوں میں لا تعداد ثقافتی ورثیں موجود ہیں ہماری زبانوں کے پانچ ہزار الفاظ مشترک ہیں یہ تمام عوامل دونوں عوام کے درمیان خربت پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری درمیان بعض اوقات نظریاتی اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں جن کو مذاکرات کے ذریعے کیا جانا ممکن ہے انہوں نے پندرہ جولائی دوہزار سولہ کے ناکام بغاوت اخدام میں ملوث بعض اشخاص کی یونان میں پناہ لینے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی چیز یونان میں ہوتی تو ان قصوروار افراد کو ہرگز ترکی میں پناہ نہ دیتے دوسری جانب یونانی وزیر نے ترکی میں بغاوت اخدام کے اماملے میں ترکی کے شانہ بشانہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اب خبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب طیب وردگان نے شام کے علاقے ادلب میں فوجی آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادلب میں نہایت ظالمانہ عمل چلایا جا رہا ہے دور کردستان سے واپسی پر تیارے میں اخباری نمائندوں کی سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادلب میں ساڑھے تین ملین انسان ہیں اور علاقے میں کوئی آفت پیشانی کی صورت میں انسان فرار ہو کر سب سے پہلے ترکی آئیں گے اب خبر امریکہ سے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اصد انتظامیہ نے شامی عوام کے خلاف دوبارہ کیمیای حملے کی حماقت کی تو ہم فوری حرکت میں آئیں گے اور اس کا فوراں اور مناسب جواب دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے یہ تنبیہ ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب دوسری جانب اصد انتظامیہ روس اور ایران شام کشر ادلب پر فوج کشی کی تیاری کر رہے ہیں اقوام متحدہ امریکہ اور عالم برادری بار بار ادلب پر فوج کشی کے سنگیر نتائج پر اندباہ دے چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے خاتون ترجمان سارا سینڈرز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام میں کیمیای حملے کے جواب سے متعلق ہمارا موقف واضح اور دو ٹوک ہے اگر بشارو اصد نے کیمیای حملے کا دوبارہ ارتکاب کیا تو امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس کا فوری اور مناسب طریقے سے جواب دے گا خبرازی امریکی صدر نورال ٹرمپ نے اصد رجیم اور اس کے حلیف ممالک روس اور ایران کو خبردار کیا تھا کہ ادلب پر بے مقصد فوج کشی سے گریز کرے ونڈا لاکھوں بے گناہ عام شہری مارے جا سکتے ہیں اب خبر یورپی یونین کے سلسلے میں ہے یورپی یونین کے خارجہ تعلقات کی نمائندہ فیدریکہ موگرینی نے ادلب پر فوج کشی کے نتیجے میں ایک نیا انسانی علمیہ رونما ہو سکتا ہے اس طرح کا بیان دیا ہے انہوں نے یہ بات اقوامتحدہ کی شام کے خصوصی ایلچی شٹیفن ڈی مستورا سے ٹیلی فون پر باتچیت کے بعد ایک بیان میں کہی موگرینی نے کہا کہ اس وقت ادلب میں کشیدگی بندے کا خطرہ ہے جسے روکنے کے لئے فوری اقدامات اٹھانی کی ضرورت ہے وگر فوج کشی کا ارادہ رکھنے والے اس کی ذمہ دار ہوں گے انہوں نے کہا کہ ادلب پر کسی ممکنہ حملے کے نتیجے میں تیس لاکھ سے زائد شہریوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہوں گی جس سے ایک نیا انسانی علمیہ رونما ہوگا لہذا یورپی یونین اس مسئلے کی پر امن حل کے لئے اقوامتحدہ سے تعاون جاری رکھے گا ناظرین ایتی ہے آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں اجازت سے پہلے وئی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہر کس طرف ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ